کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پہ اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ان سے کارڈ کی پکچر اپلوڈ کرنی پڑے گی یہاں پھر کسی کو دینا ہے یوز کرنا ہے کہیں پہ کسی بھی وجہ سے جہاں پہ کارڈ کی انفرمیشن ریکوائیڈ ہے تو ہمیں کون سا کارڈ یوز کرنا ہوگا ہمارے پاس دو کارڈ ہیں ہم نے ایک کارڈ کینسل کروانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا بہت سے سوال جو ہیں یہ کیے جاتے ہیں کیونکہ جب جو پاکستان کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں جن کا اردو کارڈ بنا ہوتا ہے جب وہ آورسیز میں آتے ہیں یا پھر آورسیز میں آ کے نائک آپ بناتے ہیں تو ان کے پاس اردو والا کارڈ بھی ہوتا ہے اور انگلیش والا نیا جو نائک آپ ہے وہ بھی آ جاتے ہیں تو ایسی سیچویشن میں آپ کو کیا کرنا ہوگا دوستو جب بھی ہم نادرہ سے کوئی نائک آپ بنواتے ہیں یا ایڈنٹیٹی کارڈ بنواتے ہیں چاہے آپ آن لائن بنوائ بناتے ہیں تو پہلے نادرہ کی یہ ریکوائیڈمنٹ تھی کہ جب آپ آن لائن بناتے تھے تو پہلے والا جو کارڈ ہوتا تھا اس کو آپ نے کٹ کر کے تو اپلوڈ کرنا ہوتا تھا پروف کے طور پر کہ آپ نے اس کو ویسٹ کر دیا لیکن ابھی انہوں نے یہ ریکوائیڈمنٹ ہتم کر دیا ابھی جب آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو پہلے والا کارڈ جو ہوتا ہے اس کو کارڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو وہ دونوں کارڈ جو ہیں وہ بہت سے لوگوں کے پاس جو اپنے پاس ہی ہوتے ہیں تو ابھی وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں کون سا کارڈ یوز کرنا چاہیے بینک کا اکانٹ اوپن کروانے کے لیے یا کہیں پہ بھی کارڈ دینا ہے تو کون سا کارڈ یوز کرنا چاہیے تو بیسیکلی دوستو جب بھی آپ کارڈ بنواتے ہیں اگر آپ کے پاس پہلے والا بھی کارڈ موجود ہے تو جب آپ کا نیا کارڈ ایشو ہوتا ہے چاہے وہ ایڈنٹیٹی کارڈ ہے سی این ای سی ہے یا پھر نائی کاؤپ ہے تو سسٹم میں نادرہ کے سسٹم میں جو آپ کا نیا کارڈ ہے ایشو ڈیٹ اور اکسپائری ڈیٹ وہ نیا کارڈ جو ہے اس کے حساب سے اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے اب سی این ای سی نمبر تو لائف ٹائم جو بھی پاکستانی نیشنالٹی رکھتے ہیں اس کے پاس سی این ای سی نمبر تو اس کا بے فارم سے لے کے شناتی کارڈ تک جو اس کا نمبر ہوتا ہے وہ تو سیم ہی رہتا ہے یعنی کہ کوئی بھی بندہ ہے اس کا شناتی کارڈ نمبر تو چینج نہیں ہوتا چاہے وہ جتنی بار بھی نائی کاؤپ بنوائے یا سی این ای سی بنوائے تو بس اس میں ڈیفرنٹ یہ آ جاتا ہے کہ اس کی ایشو ڈیٹ اور اکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ نادرہ کے سسٹم میں بھی اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے اور جو آپ کے کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو آپ کا پچھلا کارڈ ہوتا ہے وہ اردو ہے چاہے یا پھر سمپل کارڈ ہے ابھی آپ کو سمارٹ کارڈ مل گیا تو وہ بالکل یوز لیس ہو جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ جیسی آپ نیا کارڈ ریسیو کریں سمارٹ کارڈ یا پھر نائی کافوری طور پہ پہلے والا جو کارڈ ہے اس کو کٹ کر کے ویسٹ کر دیں اس کے وجہ یہ ہے کہ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے ٹائم یا کہیں پہ بھی اگر آپ نے پرانا کارڈ دے دیا گلتی کے طور پہ تو وہ نادرہ سے آپ کا سارا جو ڈیٹا ہے وہ ویریفائی ہوتا ہے جب وہ آپ کا ڈیٹا ویریفائی کریں گے تو وہاں پہ آپ کے کارڈ کی ایشو ڈیٹ اور ایکسپائیڈی ڈیٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گی آپ کے پرانے والے کارڈ کے ساتھ کیونکہ وہ اپنے نیا بنوا لیا ہوگا تو اس پہ ایکسپائیڈی ڈیٹ اور ایشو ڈیٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہوگی نادرہ کے کارڈ میں بھی اور آپ کے پاس بھی تو ایسے اس لیے کہیں پہ بھی کوئی بھی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کو اس لیے بہتر ہے کہ جیسے ہی آپ نائک آپ بنوائیں سمارٹ سینی بنوائیں فوری طور پہ جو پہلے والا آپ کا کارڈ ہو اس کو ویسٹ کر دیں کیونکہ وہ بلکل یوز لیس ہو جاتا ہے جب آپ وہ کسی بھی کام کا نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو اس کو کینسل کروانے کی ضرورت ہے کیونکہ کینسل کروائیں گے تو وہ تو آپ کا ایڈنٹی نمبر ہی کینسل ہو جائے گا آپ کی نیشنلٹی ہی کینسل ہو جائے گی تو اس لیے اس کو کینسل کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی جسٹ اس کو ویسٹ کر دیں جب آپ کا نیا کارڈ ہے اس کو آپ یوز کریں جہاں پہ بھی آپ نے کرنا ہے